مہوبہ جلا میں دو بائیک آمنے سامنے تکرابے سے بھیسن حاصل ہو گئے دو بائیک آپس میں تکرائیں سوئی میں آگ لگ گئی اور ایک آگ کی چپیٹ میں آکے ماما بھانجے سمیں چار لوگوں کی جندہ جل کے دردناک موت ہو گئی دو لوگ گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو علاج کے لانے اسپطال پہنچا ہو گئے مدی پردیس کے لوکش نگر چھیتر کے قرام پیرہ نباسی بائیس سال کے للیتیس اپنی چوبیس سال کی بہن کے سنگے مہوبہ کے مڑاری گاؤں میں رہوے والی ان دو بہنوں کی سسرہ لائے تھے اتیہ سے بھی اپنے بارہ سال کے بھانجے دیویند اور آٹھ سال کے بھانجے لاج کو بائیک میں بٹھا کے بیوائے کائکرم میں چاہ رہے تھے مدی پردیس کے گھڑی ملے رہا تبہ سری نگر کوتوالی چھیتر کے چتہیا گاؤں میں آمنے سامنے سے آ رہی تیج رفتار بائیک سے ٹکر ہو گئی یہ حادثے میں کونوں کچھو سمجھ پا تو ہی کہ پہلے ہی دو ہی بائیک میں آگ لگ گئی حادثہ اتنوں بھیشن ہوتا ہے کہ بائیکوں کے آپس میں ٹکرابے کے بعد ایک بائیک کی پیٹرل ٹنگی پھٹ گئی لگی آگ نے بکرال روپ لے لاؤ دو ہی بائیک حادثے میں ایسی ہلجی کہ کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤ آس پاس کے لوگ بھی ان کو نہیں بچا پائے یہ حادثے میں ماما لالی تیس و روپ کے بھانجے راج کی جل کے موت ہو گئی جبکہ بہن کیسر اور دوسروں بھانجہ دیوندھ گھائل ہو گئی دوسری بائیک میں برا گاؤں نباسی چندر بھان اور بھندرہ گاؤں نباسی سنیر راہی کی بھی موت ہو گئی میں پیچھے آ رہا تھا کم سے کم ایک کلو ایک ڈیڑے کلو میٹر پیچھے تھا یہ میرا سالہ تھا میں لڑکا تھا ایک ساری کو لڑکا تھا ایک ساری تھی دو لوگ گھال ہیں دو لوگ ختم ہو گیا میں لڑکا ختم ہو گیا راج برما اور لڑکیس ختم ہو گیا راج کی آٹھ سال کہاں سے کہاں جا رہے تھے یہ مڑھاری سے اور یہاں جا رہے تھے گڑی ملہرہ کسی کار کم ہاں ساری کے کاری کم جا رہے تھے اچانک آمنے سامنے کیسے ساری میں نے دیکھانے میں تو بہت پیچھے تھا جب وہ تو میں نکلا بولے میرے پتنی کیا وہ نظر پڑ گی میرے بہن پڑی جب دیکھا تو وہ اس کساڈ میں کیا ہمیں لڑکا یہاں سپورٹ ختم ہو گیا تو جلی جلی گیا تھا دونوں بھی سپورٹ پر ختم ہو گئے تھے اس کا پتہ ہی چلا جو دوسری گاڑی تھی جو دو لوگ تھے ان کا پتہ ہی چلا کہاں کے آگے ساری میں اتنی بڑھ رہی تھی کہ یہاں آجانے کی حمد نہیں پڑھ یہ تو سب مار گئے تھے سب لوگ اتنی چار لوگ ختم ہو گئے پہلے مر چکے تھے آجانے کیوں کیسے آگ لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ تو سار میں نہیں بتا سکتا ہے آکسیڈنٹ ہی ہوگا تب ہی تو لگتی ہوگی آگ پٹول میں آگ سار بہت کم سکم اب اس سے اندار لگا رہے لیے یہ خمبہ ہے جو کم سکم چھے پھوٹ کی چھے پھوٹ کی آگ لگ رہی تھی اب بتا دی دونوں گاڑے میں پٹول لگ ہو رہا تھا آگ لگ رہی تھی دیکھیں آج شینگر مہوبا انترگت شام کو قریب سواچار کے قریب ایک جو لنک روڈ ہے جو شینگر سے بیلا تال کو جاتی ہے اس پہ دو بائکوں کی آمنے سامنے ہیڈ آن کولیزن بھڑھڑند ہو گئی جس میں ایک بائک پر ایک پریوار کے دو مہلا پروش ایک مہلا ایک پروش ہے ان کے ساتھ دو بچے سوار تھے جس کے اندر جو پروش تھے اور ایک بچہ یہ ایکسپائر ہو گئے اور جو ایک اور بچہ اور مہلا ہیں ان کی انجرڈ ہو گئے جن کو کی ہسپٹل میں لے جایا گیا ہے اور جو دوسری بائک تھی اس میں اندر دو لوگ سوار تھے جو کہ دونوں کی موقع پر ایکسپائر ہو گئے ہیں ان دونوں بائکوں میں آگ لگ گئی تھی اور آگ کی چپیٹ میں آکے غائل ہو کر ان لوگوں کی جو لوگ انجرڈ ہیں ان کو سبھی کو مہلا ہسپٹل بھیجایا گیا ہے جہاں پہ ان کے اچھے علاج کے لیے پورے پریاز کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر سارے لوگوں دھوارا موقع کو وزٹ کیا گیا ہے اور جو بھی نیڈ فل ہے جو بھی ضروری ہے اس میں سبھی کاروائیاں سنشت کرائی جائیں دیکھیں ابھی انفرومیشن ملی ہے آدھے گھنٹ پہلے کی ایک شیرنگر میں دو بائک آپس میں بھیڑ گئیں ہیڈ آن کلیجن ہو گیا ان کا اور اسی وقت دو بائکوں میں آگ لگتیں اور میرے ایس ڈی ام نے مجھے کروے کیا تھا کی ابھی جو پریمیری رپورٹ ہے اس کے بیسس پہ چار لوگ ہی ڈیپڈ ہو گیا جاتے اور دو لوگ ان کو آسکتل میں ریپر کیا گیا یہاں پر میں ان کو دیکھنے آیا تھا بھی ایک بچہ ہے جس میں ساٹھ پرسند اس کے بارنس ہے اور مائلہ ہے جس کا اس کی جو میں اس کا پہچر ہے اس کو ہم نے ریپر کیا ہے جہاں سے اور یہاں فل کیس میں جلدی ریکوری ہو گیا سر ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لئے کیا آپ دیکھیں ہم لگاتار سرک سرکشا کے بھیان چلاتے ہیں مانمی مکہ منتری جی نردیش کے کرم میں پتوارے ہم نے پردہ پردہ دن کے چلائے اور میری سب سے یہی اپیل ہوگی کہ جب آپ بائیکوں پر چلیں تو آپ جتنے سوار ہیں وہ جتنی کپیسٹی اس سے زیادہ نہ چلیں اور آپ ہلمٹ کریں اس میں کسی نے بھی ہلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اور بڑی وچتر گھٹنا ہے مطلب ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ دو بائیکوں کی گھٹنا میں اتنی آگ بھی لگ جاؤ اور اتنی مرتی ہو جائے بہت دکھت سر مرتکوں کی لئے کیا کچھ ابھی ان کا شناک تب ہی باقی ہے اور جیسے ابھی مجھے بتایا گیا کہ اس میں سے شاید ایک فیملی مدھے پدیش گئی تو میں وہاں کے ذلے کو لکھ دوں گا اور جو اگر ہمارے ذلے سے ہیں تو ہم اس میں ایک تشک درگٹنا میں ہم ان کی کوشش کریں ایک بائیک پہ چال جانے ہیتے ایک بائیک پہ دو جانے ہیتے اور ایسی بائیک کی ٹککر کے بعد ایسی بھی سڑھ آگ لوگوں نے ساید پہلی بھی دیکھی اہو آسے بھر اترپاٹی بندیلی بہت چار کے لانے ایک لب یونیورسیٹی دموو ویل گائید یوٹوبر سب رائیڈ فیوچر 28 اکرس اوپ لس گرین کیمپس لارج ایس کیمپس اوپ بندیل خند ایسی طرلید سوائے جو سور دید فکولیو سامن ویدیلد سوائے طرف سروں ایسی طرح ایسی طرح ایسی طریق ایسی طرح